اسلام علیکم فرینڈز میں تو بس سم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ کورمے کی ریشپی سیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست بلکل لذیذ کورمہ بن کر تیار ہونے والا ہے اور بہت ہی کم انگریڈینس میں یہ کورمہ بن کر تیار ہو گئے اور کھانے والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا زبردست بلکل اس کی گریوی داندار سی بن کر تیار ہوتی ہے کھانے میں اتنا زیادہ مجھے کا ہوتا ہے کہ اسے آپ ایک بار بنائیں گے تو انساءاللہ دوبارہ ضرور بنانا پسند کریں گے اس ریشپی کو تو چلیے دیر کس بات کیسے بنانا شروع کرتے ہیں کورمہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ڈیرڑ کلو بڑے کا گوست لے لیا یعنی کی بوفیلومیٹ لیا ہے اسے ہمیں اچھی طرح سے واس کر لینا ہے آپ چاہے تو یہاں پر مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹن کورمہ بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک کوکر کوکر گرم ہوتی ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے اوائل اوائل کی کونٹیڈیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کھانا پسند کرتے ہوں اور اس کے بعد اوائل کو گرم ہوتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیاج یہاں پر تین بڑی سائج کی پیاج کو میں نے بلکل باریک رفلی چوب کر لیا ہے اس طریقے سے اس میں ڈال دیں گے ڈال کر ہائی فلیم پر ہمیں پیاج کو گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے اس طریقے کا کرنا ہے کیونکہ پیاج نکالنے کے بعد بھی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں نکال لینا ہے پیاج کو اور اس کے بعد اسی اوائل میں ہمیں ڈالنا ہے کچھ ثابت مسائلے تو یہاں پر میں نے کالی مرچ بڑی الائچی ایک دال چینج کا ٹکڑا اور تھوڑا سا زیرہ لیا ہے دو تجھ پتے لیے ہیں اسے ڈال دیں گے ڈال کر اسے تھوڑا سا کریکل کر لینا ہے تاکہ اوائل میں مسائلے کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے اور اس کے بعد اسی میں ہمیں ایڈ کرنا ہے گوست تو یہاں پر ہمیں پورا گوست ایک ساتھ ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد ساتھ میں یہاں پر ہمیں نمک بھی سواد انسار ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ڈیڑ چمچے قریب میں نے نمک بھی ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اسی میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ٹماتر تو یہاں پر میں نے دو تین ٹماتر لیے تھے میڈیم سائز کے اس طرح سے کٹ کر کے اسے ڈال دیں گے اور ساتھ میں یہاں پر ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہاں پر تین سے چار ٹیبل سپون میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے اسے ڈال دیا ہے اب تینوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے میکس کرتے ہوئے اس کی بھنائی کرنی ہے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے ہمیں اسی طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی سے میکس کر لیا ہے اور گوست ہمارا بھن رہا ہے اور یہاں پر پیاج جو ہم نے براؤن کیا تھا اب اس کو ہمیں بغیر پانی کے دردرہ پیسٹ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں کورمی کا مسالہ ہے خس بدار سے تیار کرنے والی ہوں اس کے لیے یہاں پر جائفر کا ایک چوتھائی سا لیا ہے پانچ ہری لائچی ایک بڑی لائچی اور یہاں پر جاویتری کا آدھا فول لیا ہے اور چار سے پانچ یہاں پر لونگ لینی ہے اس کو ہمیں پاورڈر کی طرح کوٹ کر تیار کر لینا ہے یا پھر پیس لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ پیسیوی مسالے لیا ہے ایک چمچ یہاں پر میں نے لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور ایک چمچ لال میرچ پاورڈر دو چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ کسمیری لال میرچ پاورڈر اور آدھی چمچ یہاں پر حلدی پاورڈر میں نے لیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر گوست کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے کیونکہ اسے میں نے اچھی طرح سے بلکل بھون لیا ہے پانی کو اچھی طرح سے خسک کر لینا ہے اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے مسالے جو سوکے مسالے ہم نے لیا تھے پیسے ہوئے وہ مسالے یہاں پر ہم ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے بھون سکیں اب ان سبھی مسالوں کو ہمیں اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور دھیان رہے کہ فلیم یہاں پر بلکل سلو ہونا چاہیے سلو فلیم پر اسے ہمیں تین سے چار منٹ کے لیے مسالے کی بھنائی کرنی ہے اسی طرح سے اتنے ہی اچھا گریوی میں ٹیسٹ آئے گا اور دیکھنے میں بھی گریوی اچھی دکھے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے مسالے کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اویل سیپرٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر ہمیں ایڈ کرنا ہے دہی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سو گرام کے قریب دہی لی تھی یہاں پر میں نے ڈال دی ہے دہی کو اور ساتھ میں یہاں پر جو پیاز ہم نے براؤن کیا تھا اسے بغیر پانی کی میں نے دردرہ پیس لیا تھا اسے بھی یہی پر ڈال دیں گے اب دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور سلو فلیم پر اس کی بھی بھنائی کرنا ہے دونوں چیزوں کے ساتھ میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اسے میکس کر لینا ہے تو ان سبی چیزوں کو میں نے یہاں پر میکس کر لیا ہے میکس کرنے کے بعد اب اسے بھی دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح سے ہم ڈھکن لگا کر اس کی بھنائی کرنے والے ہیں تو چلیے میں اس کا ڈھکن لگا کر رکھ دیتی ہوں اسے دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد اسے ہم چیک کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اس میں کلر آ چکا ہے اویل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے سبھی مسالے بڑھیاں طریقے سے بلکل بھون چکے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم اس میں پانی آئڈ کریں گے پانی دھیان رہے کہ یہاں پر آپ کو ہلکا گنگنہ پانی آئڈ کرنا ہے گرم پانی آپ چاہیں تو نورمل پانی بھی آئڈ کر سکتے ہیں لیکن تھنڈا پانی یہاں پر بلکل بھی نہیں آئڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ اسے ہمیں گوست کو بھی ابھی گلانا ہے تو اسے ساتھ سے پانی یہاں پر میں نے آئڈ کیا ہے اب یہ جو کورمے کا مسالہ ہم نے بنا کر تیار کیا تھا اسے یہاں پر ہم ڈال دیں گے ڈال کر اسے ہمیں تھوڑا سے چلا کر میکس کر لینا ہے کورمے میں یہ مسالہ ڈالنے سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے کھانے میں اتنا زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک الگی فلیور ہوتا ہے بلکل مسالے کا اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے تو اب اس کا ڈھکن لگا کر ہم رکھ دیں گے اس کی کم سے کم تیس سے پیتیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں پاسٹے چھے سیٹی آنے کا ویٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اسے میں نے تیس پیتیس منٹ کے لیے پکا لیا ہے اب یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چیک کرنا ہے گوست گوست گلہ ہے یا نہیں تو چلی یہاں پر میں ایک نکال کر چیک کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پیس لے لی ہے اب اسے ہمیں اس طرح سے کٹ کر کے چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے گوست گل چکا ہے میٹر یہ بھی کرتا ہے کہ آپ بچے کا گوست لے رہے ہیں یا پھر بڑے کا لے رہے ہیں پچیس منٹ کے لیے یا پھر بڑے کا ہو تو زیادہ بڑے کا ہو تو اب تیس سے پیتیس منٹ کے لیے لیڈ لگا کر رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست گریوی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی بہترین فرینڈس ایک بار اس طریقے سے ضرور کورما ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا تو گیس کی فلم کو میں نے ہاں پر بند کر دیا ہے اور پانچ منٹ بعد میں اسے سرف کروں گی تو یہ دیکھیں فرینڈس ماشاء اللہ کتنا زبردست ہیں آپ پر ہمارا کورما بن کر تیار ہوا ہے اسے آپ گرمہ گرم نان کے ساتھ چپاتے کے ساتھ یا پھر رائز کے ساتھ جس چچ کے ساتھ آپ کو کھانا پسند ہو آپ اس کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین کورما بن کر تیار ہوا ہے یقین مانے ایک بار بنائیں گے تو اسے دوبارہ آپ ضرور بنانا پسند کریں گے کیونکہ یہ ہر کسی کو پسند آنے والا کورما ہے اور بہت زیادہ انگریڈینس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں تو فرینڈس اگر آپ سب کو میری کورما کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو فرینڈس فیملی میں سیئر کیجئے گا اور چینل پر پہلی بارے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے جس سے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب کو ملتی رہے اور کمنٹ کے مادم سے ضرور بتائیں کی آج کی ماری ریسپی کیسے لگی کورما کی تاکہ میں نیکس ویڈیو بھی آپ سب کے ساتھ سیئر کر سکوں آپ سب کے پسند کی آج کے لئے بس اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹک کر اللہ حافظ